الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین شفیع المزنبین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ قَدَّاب صدق اللہ المولانا العظیم سیدہ فاطمد الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں اللہ عز وجل کی حمد و سنہ کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم پیغمبر اسلام احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف جن کے نسبت و عظمت کے صدق اللہ عز وجل نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمایا ہے اپنے محبوب کی امت میں شامل فرمایا کر ہمیں غلامی عطا فرمائی ہے اسی غلامی کی وجہ سے ہمیں کسرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمانِ عالی شان ہیں کہ جس نے دس مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظرانہ یعقیدت پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلیکہ وعصحابی کا یا حبیب اللہ سیدہ فاطمہ دوزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں اللہ عز وجل نے محبوب کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ و درود پیش کر کے قلب مصطفیٰ سے مستفید ہو رہے تھے بگڑی کو بناتے ہیں سرکار مدینہ سب کو ہی بلاتے ہیں سرکار مدینہ لجپال سخی آقا بن کے مانگے ہی دیتے ہیں رحمت کو لٹاتے ہیں سرکار مدینہ امت پہ یہ احسان ہے ورنہ یہ قانون میں ہر بار بلاتے ہیں سرکار مدینہ سرکار کی مرضی ہے ہو جائے کرم جس پر اس کو ہی بلاتے ہیں سرکار مدینہ سیدہ فاطمہ ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں اللہ عز وجل کے کرم و فضل سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے سے عمل کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے لیکن اس آیت میں خالق کائنات عز وجل اوصاف المومنین بیان فرماتا ہے اور مومن کے یہ شان و مقام ہے کہ جب بھی مومن کی زبان حرکت کرتی ہے وہ سچ کے سوا کوئی بات نہیں کہتا کیونکہ سچ مومن کی میراس ہے سچ مومن کی آن ہے سچ مومن کی پہچان ہے سچ مومن کی میراج ہے بلکہ سچ ہی مومن کا ذریعہ نجات ہے اس آیت کریمہ میں میں نے سچ کہنے کی برکت اور جھوٹ کی مضمت کو ذکر کیا ہے جھوٹ کی قباہت اور سچ کی خوبصورتی کو میں بیان کرنے جا رہی ہوں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی کنیزوں اللہ تعالی عز و جل نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور حضور پر نور سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی اس کی زبان حرکت کرے تو سچ کے سوا کوئی چیز نہ کہے کیونکہ سچ بولنا صادقین کی عادت ہے سچ بولنے کی وجہ سے انسان رب کائنات کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قذاب لکھ دیا جاتا ہے جیسا کی حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم جلد تین صفحہ نمبر چار سو پیتالیس میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بصدق تم اپنے اوپر سچ کو لازم کر لو اس لیے کہ سچ تو وہ ہدایت کرتا ہے بھلائی کی طرف اور بھلائی تو وہ ہدایت کرتی ہے جنت کی طرف اور پھر فرمانِ عالی شان یہ ہوا کہ کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ ازوجن کی بارگاہ میں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد امام الانبیاء پیکر صدیق و صفحہ منبع جود و سخحہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا کہ کہ تم بچو جھوٹ بولنے سے کیونکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے گناہوں کی راہ دکھاتا ہے اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی راہ دکھاتی ہے انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے حتی یکتبو انداللہ کذابن یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لِلُقْمَانَ مَا بَلَغَ بِكَا وَنَرَى يُرِيدُونَ الْفَضْلَ فَقَالَ لُقْمَانُ صدق الحدیثی وَأَدَعُ الْأَمَانَتِ وَتَرَكُوا مَا لَا يَعْنِينَ حکیم لُقْمَان نے کسی سے پوچھا لُقْمَان حکیم کو تو آپ سبھی جانتی ہوں گی یا کم از کم ان کا نام ہی سنا ہوگا لُقْمَان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی بزرگی کیوں کر حاصل ہوئی لُقْمَان حکیم نے جواب دیا کہ سچ بولنے اور امانتداری اختیار کرنے اور لغو کام ترک کر دینے کی وجہ سے حاصل ہوئی سیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں حضرتِ لُقْمَان کو جو عزت جو عظمت ملی اس کی راز اور اس کی خوبی فقط یہ تھی کہ آپ جب بھی بولتے سچ بولتے امانتداری آپ کا مسغلہ تھا لغویات سے بچنا آپ کا افلاق تھا بلکہ اسی طرح حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ کی مزمت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ جَبْعَانًا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے قس نواز میں عرض کی گئی اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار احمد مختار سرگار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے قس نواز میں عرض کی اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ قَزَّابًا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ نہیں گور کر یہ کہا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے تو کام میں جھوٹ بولتا ہے ہر تاجر تجارت میں جھوٹ بولتا ہے ہر خطیب خطابت میں جھوٹ بولتا ہے ہر لیڈر سیاست میں جھوٹ بولتا ہے ہر افسر دفتر میں جھوٹ بولتا ہے لیکن لیکن سیدہ فاطمہ کی کنیزوں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا وَاہَا لَا يَحْدِي بے شک اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا اور بڑا جھوٹا ہو دوسرے مقام پر رشاد ربانی ہے لعنت اللہ عن القادبین کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر الغرض سیدہ فاطمہ کی کنیزوں ان آیات بینات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے اور جھوٹ بولنے والے کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ نیک آمال کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے لہٰذا ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول حضور تاکدار مدینہ سرور قلب و سینہ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم روک الرحیم احمد مجتبہ محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں چار عادت ہو وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک عادت ہو اس میں منافقت کی ایک علامت ہے یہاں تک کہ اسے وہ چھوڑ دے پہلی علامت بتائی کہ جبکہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے یعنی اس امانت کو اپنے اوپر خرچ کر لے دوسری علامت کہ جب بھی بات کہے تو جھوٹ بولے تیسری علامت کہ جب کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا نہ کرے اور چوتھی علامت کہ جب بھی جھگڑا کرے تو وہ گالی گلوج کرے ایدہ فاطمہ کی کنیزوں اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ منافق کی چار علامتیں ہیں امانت میں خیانت کرنا بات بات پر جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا لڑائی کرتے وقت گالی گلوج کرنا مومن کو ان بری عادتوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا چاہیے لیکن امام بخاری اپنی صحیحین میں ایک لمبی حدیث جو خواب کے متعلق ہے اس حدیث میں کچھ اس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک شخص کے پاس آئے جو بیچ کے بل لے گا ہوا تھا اور دوسرا اس کے سر پر کھڑا تھا اس کے پاس لوہے کی سلاکھیں تھی جو اس کے باگچوں کو جو اسے گردن تک پھار رہا تھا اور اس کی آنکھیں گردن کی طرف تھی پھر وہ دوسری طرف جاتا اور وہی عمل کرتا جو پہلی طرف کیا تھا اور ابھی اس طرف نہ لڑتا کہ پہلی حالت پر ہو جاتا اور پھر وہی عمل قیامت تک کیا جائتا رہے گا اس کے ساتھ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ شخص صبح اپنے گھر سے نکلتا اور ایسا جھوٹ بولتا جو افاق دنیا کی کناروں تک پہنچ جاتا یعنی وہ ایسا جھوٹ بولتا کہ اس کا جھوٹ پھیلتے رہتا اور یہاں تک کی پھیلتے پھیلتے وہ ساری دنیا میں پہنچ جاتا اللہ اللہ کتنی سخت سزا ہے جھوٹ بولنے والے انسان کی حضرت فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی زبان کو اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچا کر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ کی لانت ہمارے گلے پڑ جاتی ہے اور اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمیں اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ ملے گا جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس گھر یا جس دکان میں بلکہ جہاں کہیں بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور برکت وہاں کی چلی جاتی ہے اور وہ برکت اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے حضور اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قَذَبَ الْعَبْدُ تَبَعَدْ عَنْهُ الْمَلْكُ مِيلًا مِن نِتْنٍ مَا جَعَبْهِ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بو کی وجہ سے اس آدمی سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں یعنی اس سے اتنی دور ہو جاتے ہیں جہاں تک کہ اس کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے موں کی بدبو پھیل رہی ہوتی ہے اور برعکس جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں عالی شان محل عطا فرمائے گا حضرتِ آنس بن عمانک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے پیارے آپ اللہ کے پیارے امت کے سہارے وحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے لئے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا اور پھر میرے آقا سرکار دعا اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لئے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا اور جو شخص اس نے اخلاق جو شخص اس نے اخلاق کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اس کے لئے جنت کے اوپر والے حصے میں مکان بنایا جائے گا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تخلیق کا مقصد اپنے عبادت رکھا اور نیک عامال کرنے والوں کو آخرت میں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت دعا فرمائے گا اس حدیث میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا گناہ ہے اور جو بندہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے کناروں پر اس کے لئے عالی شان مقام بنائے گا دوسرا یہ فرمایا کہ جو بندہ حق اور طاقت ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے یعنی اگر وہ سچا ہے اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ وہ اپنے مقدمے کو جد سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑا نہیں کرتا وہ اس جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اور پرحزگاری اتیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے موبین کو جنت کے درمیان والے حصے میں محال عطا فرمائے گا اور تیسرا یہ فرمایا کہ جس بندے کے اخلاق و کردار محبت کے مٹھاس ہوگی جس بندے نے اپنے اخلاق اپنے اخلاق کو اس نے اخلاق میں ڈھال لیا ہوگا اور ہر وہ شخص وہ جس سے بھی ملے گا خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اوپر والے حصے میں مقام عطا فرمائے گا سیدہ فاطمہ کی کنیزو یہ فقط انعامات اللہ عز وجل اپنے کرم و فضل اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ کے امتی ہونے کی وجہ سے عطا فرما رہا ہے ہم تو فقط ان کی بارگاہ بیکس نواز میں صدا دے سکتے ہیں صدا دینے سے پہلے ہی عطا کر دیتے ہیں آقا کرم کی سب غلاموں پہ نگاہ کر دیتے ہیں آقا میرے آقا کے سیرت کے ذرا پہلی کو تم دیکھو اگر دشمن بھی آ جائے بھلا کر اگر دشمن بھی آ جائے بھلا کر دیتے ہیں آقا خطائے معاف ہوتی ہیں میرے سرکار کے در پہ دل تاریک کو بھی وہ زیا کر دیتے ہیں آقا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو اب آخر میں آپ کو ایک ایسا پرنور اور حکمت و دانائی سے معمول واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی کہ جس کو سننے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ پیکر علم و حکمت احمد مجتبہ محمد مصطبع صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عالی بسارت تھی ایک شخص جو کہ چار گناہوں میں مبتلا رہتا تھا لیکن ایک دن وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں چار بری خصلتیں ہیں ایک یہ کہ میں بدکار ہوں دوسرا یہ کہ میں چور ہوں تیسرا یہ کہ شراب پیتا ہوں اور چوتھا یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں میں ان میں سے جس ایک کو آپ فرمائیے گا اس کو آپ کی خاطر چھوڑ دوں گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہ بولا کرو چنانچہ اس شخص نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد کر لیا اور چلا گیا کہ جب رات ہوئی تو شراب پینے کی بدکاری کے لیے آمادہ ہوا تو اس کو خیال گزرا کہ صبح کو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور زنار کی سزا دی جائے گی اور اگر انکار کیا تو احد کے خلاف ہوگا یعنی وعدہ توڑ دیا میں نے یہ سوچ کر وہ اس برائی سے باز رہا یعنی اس نے شراب نہیں پی الغزر الغلز سیدہ فاطمہ کی کنیزو جب رات زیادہ گزر گئی اور اندھیرہ چھا گیا تو وہ چوری کے لیے گھر سے نکلا چاہا کہ چوری کرو لیکن پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر صبح مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں کیا کہوں گا اگر میں چوری کرتا ہوں تو مجھے چور کی سزا دی جائے گی اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو میں نے وعدہ خلافی کر دی یہ خیال آتے ہی وہ اس جرم سے بھی باز رہا الغرض صبح ہوئی تو وہ شخص دور کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہ بولنے سے میری چاروں بری خسلتیں مجھ سے چھوٹ گئیں یہ سن کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور معلوم ہوا کہ سچائی تمام نیکیوں کی جڑھ ہے ثابت ہوا جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جھوٹ بولنا ہر برائی کی جڑھ ہے ان اللہ اللہ یہدی من ہوا قادم کفار بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور بڑا ناشکرہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت و دانائی سے اس شخص نے چاروں خسلتوں سے سچے دل سے توبہ کر لی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہو گیا جنت سے بڑکر سما ہے سرکار کے آستان پر رحمت کا دریا رواں ہے سرکار کے آستان پر تم بھی مدینے میں جا کر بخشت کی خواب ہم جھوٹ جیسی بیماری سے دور رہیں گے اس مزمت کو اپنے گلے پر نہیں پڑھنے دیں گے کیونکہ اگر جھوٹ کہیں گے تو اللہ رب العزت کے لانت ہم پر برسے گی اور اگر ہم سچ کہیں گے تو اللہ کی رحمتوں سے ہم سہراب ہوتے رہیں گے لہٰذا آج سے ہم یہ پکہ احد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ السلام علیکم ورحمت اللہ